ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جناب جرنل باجوہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال ہے جرنل صاحب آپ کے ساتھ جرنل سے آپ کے ساتھ برگیڈیر سے آپ کے ساتھ کرنل سے آپ کے ساتھ میجر اور کیپٹن سے کوئی ملک کا فرم آپ کی جماعت کے اندر شامل کسی جرنل کو گالی دے سکتا ہے کسی برگیڈیر کو گالی دے سکتا ہے کسی کرنل کو برا بھلا کہہ سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو برا کہا جائے اسلامی جمہوری پاکستان میں برا کہا جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا یہ برداشت نہیں ہو سکتا آپ کے پاس لول نہیں ہے آپ کے پاس رولز نہیں ہے آپ کے پاس قانون نہیں ہے آپ اپنے قانون کو درست کریں آپ کو اپنا قانون ٹھیک کرنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہمیں آئین نے اجازت دی ہے یہ جملہ میں نے سنا کہا جا رہا ہے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے ہم جو چاہے کہیں چوراہوں پر کہیں نہیں یہ غلط ہے کوئی ملک کا آئین کوئی دستوری دفعہ کوئی رولن ایسی نہیں ہے جس میں پاکستان میں بسنے والے کسی فرد کو اجازت ہو کہ وہ نبی علیہ السلام کی ناموس پر نبی علیہ السلام کی عزمت پر نبی علیہ السلام کے جان نصاروں پر نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کوئی تان کوئی تبرہ کر سکے قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہاں ہے ایمپلیمنٹیشن کہاں ہے ایمپلیمنٹیشن اف لاؤ کہاں ہے ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں ملک میں فرقواریت نہ ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک میں دہشتگردی نہ ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک میں پیغام پاکستان کا رواج ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں سوال یہ ہے پھر محرم کے اندر گلی کوچوں کے اندر راستوں اور چوراہوں پر صحابہ کے خلاف یہ تان اور یہ دشنام ترازی کیوں ہے یہ سپائی صحابہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر لا الہ الا اللہ کی پڑھنے والوں کا ہے